اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعكم فی کثیر من الامر لعنتم ولیکن اللہ حببا الیکم الائیمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْإِسْيَانَ أُلَائِكَهُمُ الرَّاشِدُونَ اما بعد ہر قسم دی حمد و سنہ ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لئے خاص ہے جو کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے آئیے ہم آج اپنا لیکچر نمبر سیون سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر سیون ہے سورة الحجرات کی وَالَمُوا أَنَّ فِي قُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاو کا مطلب اور ہے ہم جانتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی اس کو یوز کر چکے ہیں اور اگلہ جو لفظ ہے اِعْلَمُوا اس کے اندر ہم اس کو جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایک تو علف آتا ہے ایک علم بچتا ہے اور وَاو علف بچتا ہے ہم جانتے ہیں کہ علف کس لیے یوز ہوتا ہے یہ وَاو کا مطلب نے اور بتا دیا علف کا استعمال ہم دیکھیں حکم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عمر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں میں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وَاو علف جمع کی علامت ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایگزیمپل جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو یہ حروف علت یا واول جس کو کہتے ہیں ہم یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اتاک اللہ میں کہ جب کسی جگہ پر علف عمر کی حالت میں آئے تو وہ واول کو حضف کر دیتا ہے تو یہاں پر بھی وہی ہوا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اس سلائیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علف جو ہے وہ میں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کیا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور حکم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ وہ پرانی سلائیڈ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نیکس جاتے ہیں کہ اے علامو عمر کی علامت ہے علف یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ جانو یا جان لو اور واولف جمع کی علامت ہے تو تم سب جان لو یہاں پر علف عمر کے لئے آیا یہ دیکھ لیں آپ سلائیڈ میں انہ اور انہ کے بارے ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی ہماری پرانی سلائیڈ ہے اگر آپ ہمارے پیشلے لیکچر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ ہم نے پڑھاتا کہ انہ ہو یا انہ ہو تو اس کا مطلب یقیناً یا بے شک ہوتا ہے علف پر چاہے زبر ہو چاہے زیرو لیکن نون پر اگر شاد ہوگا تو اس کا مطلب بے شک ہوگا فی کم فی کا مطلب اردو میں پڑھتے ہیں ہم فی میں اور کم مانی تم میں تم سب میں یعنی جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے کاک استعمال ہوتا ہے کی کما کم تو کم جو ہے وہ تم سب کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ہے کلمہ فی اردو میں مستعمل ہے فی الحقیقت فی الفور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فی کم تم میں تم سب میں آگے کیا آیا ہے رسول اللہ رسول اللہ اللہ کے رسول یہاں پر جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دو اسم استعمال اکٹھے ہوں اور ان میں ایک کے ساتھ علیہ فی اللہ لگا اور دوسرے کے ساتھ نہ لگا ہو تو اس کے مطلب میں اضافہ کے لئے ہم کاکے کی کریں گے یہ بھی پرانا جو ہے ہماری پرانے یہاں پر کلمہ رسول اور اللہ دونوں اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور یہاں پر رسول کے ساتھ علیہ فی اللہ نہیں لگا اور اللہ کے ساتھ لگا ہے علیہ فی اللہ میں پہلے تو جیسے ہم نے سو تن نبی پڑھا تھا نبی کی آواز تو اسی طرح سے رسول اللہ کے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جان لوگ کہ ہم میں تم میں ہیں اللہ کے رسول وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ خوب جان رکھو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں لو ہم پچھلے میں جو پچھلے لیکچر تھا اس میں پڑھتے لو صبر لوگ کا مطلب ہم نے اگر پڑھا تھا یہ جہاں بھی استعمال ہوگا تو اگر کے لئے استعمال ہوگا اور یو تی اکم اور یہ جو یا ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ فیل مزارے کی علامت ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ کس میں ہوگا یا حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا یو تی اکم تم سب پچھلے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ 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 یا ہے یا مزارے کی لئے استعمال ہوا اور کم جو ہے تم سب کے لئے استعمال ہوا یہ تی جو بچتا ہے یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم اطاعت کے لئے استعمال کرتے ہیں مطی ہونا اطاعت گزار ہونا فرما بردار ہونا کلمہ کے شروع میں میم والے کے معنی دیتی ہے میم مطلب والے مطی معبود عبادت کے لائق ٹھیک ہے نا تو میم کے یعنی اطاعت کرنے والا یوتی کا مطلب ہے وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا یہ یا جو ہے علامت ہے مزارے کی یعنی اس کو فکرے کو جو ہے لے جاتا ہے یا تو حال میں یا مستقبل میں تو مخاطب کے لئے اطاعت آ گیا ہے تو اطاعت کرتا ہے یا کرے گا اطاعت میں اطاعت کرتا ہوں یا کروں گا اور اس کے بعد نتی اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے نیکس سلائیڈ میں جا کے دیکھتے ہیں یہ تو ہم نے پڑھ لیے لو یتی او کم کم کا مطلب ہے تم سب کے اگر وہ تمہاری اطاعت کرتے یہ بہت بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ایمان والو جان لو کہ تم اللہ کے رسول موجود ہیں اگر وہ تمہاری اطاعت کریں یعنی اگر وہ تمہاری اطاعت کریں وہ سے مراد کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کریں یعنی تمہاری بات ماننے لگ جائیں فی کسیر من الامر فی میں اردو کے اندر مستعمل ہے کسیر زیادہ تر یہ بھی اردو مستعمل ہے من سے الامر معاملات میں امر میں امور میں امر جو ہے جس کی جمع امور ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کریں زیادہ کاموں میں یعنی تمہاری بات ماننے لگ جائیں تمہارے مشوروں پہ چلنے لگ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں اگر بہت سار معاملات میں میں تمہاری اطاعت کریں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تو کیا ہے یہ اردو کے اندر پنجابی میں سمارکتے ہیں اس نے انت مچائی یعنی مشکل میں ڈالا تو یہ انت جو ہے مشکل میں تم کا مطلب ہم نے پڑھاتا ہے کہ وہ تم ہی ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لام جو ہے کلی کے لیے ہوتا ہے ہم نے جانا یہ یقین ان کے لیے یہ فکرہ لگائیں گے تو پتا جلے گا انت مانی مشکل میں تم مطلب تم سب تو اللہ فرماتے ہیں لَأَنِتُمْ تم مشکل میں پڑھ جاؤ گے تم سب یعنی یہ انت کا حلاقت و دشواری میں پڑھ جانا چیز کا خراب ہونا ٹوٹ جانا تو یہاں پر لام کے لیے کے لیے استعمال ہوئے اور اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑھ جاؤ یقین ان تم لام کے لیے ہم نے پڑھاتا ہے یا یقین ان کے لیے یا کے لیے کے استعمال ہوتا ہے یہاں پر کے لیے کے لیے ہم نہیں یوز کر سکتے تو یعنی کے لیے مشکل میں پڑھ جائیں گے کس کے لیے تو یہاں پر جو ہے لام لازم ہے اور یہ یقین ان کے لیے یوز ہوا ہے لَأَنِتُمْ تو تم سب یقین ان مشکل میں پڑھ جاؤ لَا وَلَاكِنْ وَلَا وَاو اور اردو میں مستوی ہے لَاکِنْ یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لَاکِنْ کے معنوں میں اللہ اللہ حب بابا محبوب رکھتا ہے پسند کرتا ہے بہت زیادہ محبوب بنا دینا یعنی حب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو حب کا کلمہ اردو کے اندر مستعمل ہے اس نے قتل کیا یہاں پر یہ قتلہ لکھا ہوا ہے جس کو جو ہے یہاں پر شونی ہوا ہے میرے کے لیے سلائیڈ کے اندر تو حب جو ہے وہ پسند کو کہتے ہیں حب بابا پسند کرتا ہے اللہ محبوب رکھتا ہے اللہ تو الیکم تمہاری طرف الہ یہ ہم پہلے میں بڑھ چکے ہیں کہ الہ مطلب کی طرف ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں الہ المسجد تو الیکم کم منی تم سب یعنی تمہاری طرف اللہ تمہاری طرف کیا چیز پسند کرتا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ پسند کرتا ہے ایمان ال ایمان اصل ایمان خاص ایمان الفلام کس کے لیے استعمال ہوتا ہے مارفہ کے لیے اصل ایمان اللہ کے آپز ہیں ولیکن اللہ حب بابا الیکم ال ایمان لیکن اللہ نے حقیقی ایمان کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے زینا یہ زینت پخشنا جیسے اردو کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں سمارنا سجانا ہو اس کو کس کو جو نزدیک اسم ہے وہ کیا ہے ایمان وہ کا مطلب ہو رہا ہے وزینا ہو اور مزین کر دیا اس کو یعنی ایمان کو فی قلوب کم فی مطلب میں ہوتا ہے قلوب قلب کی جمع ہے اور کم جو ہے تم سب کے لیے تمہارے تم سب کے دلوں میں کس چیز کو مزین کر دیا اللہ نے ایمان کو دل کو قلب اردو میں کہتے ہیں امراض قلب یہ جو ہسپسال کے بارے لکھا ہوتا ہے تو یہ سارے الفاظ اردو کے لبات ہیں وزینا ہو فی قلوب کم اور اسے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا مزین کر دیا واؤ اور کراہ یہ اردو کا لفاظ ہے کراہ تک تیار کرنا جیسے کسی چیز کسی چیز سے انسان کو ناپسندی کا اظہار کرنا ہو تو کہتا ہے یار مجھے اس سے کراہت ہوتی ہے تو قابل نفرت ناپسند کر دینا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ کراہ اور کراہت ڈال دی الیکم تمہارے طرف اللہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے اللہ ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کرنا اللہ پسند کرتا ہے اور کراہت ڈالتا ہے تمہارے دلوں میں کفر الکفر خاص قسم کے حقیقی کفر کی نفرت اللہ چاہتا ہے ول فسوق اور فسق یعنی کہ نافرمانی کی جمع ہے جھوٹ جھوٹا نافرمانی قضب قضب کیا ہوتا ہے یعنی کہ جھوٹ ہوتا ہے یعنی انکار ہوتا ہے تو فسق فجور جیسے ہم اردو میں بلتے ہیں نافرمانی پر ڈٹا رہنا ول فسوق ول اسیان اور گناہ یہ اسیان بھی اردو کا لفظ ہے تو یہ آسی گناہگار یہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے وَقَرَحَا الْاِلَئِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوق وَالْسِيَانُ وَقَفْرَ فسق اور گناہ کو تمہارے لئے قابل نفرت بنا دیتا ہے کراحت کی چیز بنا دیتا ہے بنا دیا ہے اُلَائِكَ یعنی جو یہ سب کریں اُلَائِكَ مطلب وہ سب تھا ہم نے کہا تھا ہم بھی وہ سب یعنی یہ دونوں اکٹے استعمال ہوئے ہیں زور دینے کے لئے اُلَائِكَ ہم وہی لوگ ہیں اُلَائِكَ ہم الرَّاشِدُون الرَّاشِد اردو کا لفظ ہے رشد و ہدایت اردو کا لفظ ہے تو الرَّاشِدُون منی خاص قسم کی ہدایت پانے والے وَاوْنُون جمع کی علامت ہے علف لام خاص کے لئے راشد ہدایت یہ اردو کا لفظ بھی ہے الرَّاشِدُون اصل ہدایت اللہ فرماتے ہیں اُلَائِكَ ہم الرَّاشِدُون یہی لوگ ہیں اصل ہدایت یعفتہ آئیے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا ایک دوہ ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہمیں اردو کے لفظ بھی بتاتا ہوں وَا عَلَمُو اور جان لو یہ عمر ہے اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ وَا عَلَمُو اور جان لو تم سب وَا عَلِف جمع کی علامت ہے تم سب اَنَّا بِشَكْ فِيْكُم تم سب میں رسول اللہ رسول اللہ لَو يُطِئُكُم لَو منی اگر يُطِئُكُم وہ اطاعت کریں تم سب کی فِي كَسِيرٍ مِّنَ الْأَمْر فِي منی میں کَسِيرٍ مِّنَ الْأَمْر اکثر امور میں سے یہ من منی سے ہوتا ہے الْأمر امور یعنی اکثر کاموں میں لَأَنِتْتُم یقیناً مشکل میں پڑ جاؤ تم تم وَلَاكِن اور لیکن وَلَاكِن اللہ اور لیکن اللہ حب بابا پسند کرتا ہے الَئِكُم تمہاری طرف الْإیمان ایمان کو وَزَيَّنَهُ اور زیّن مزیّن کر دیا ہے اس نے فِي قُلُوبِكُم اس کو اس نے زیّن کر دیا ہے اس کو یعنی ایمان کو فِي قُلُوبِكُم تمہارے دلوں میں فِي کا مطلب میں ہوتا ہے قُلُوبِكُم قُلُوب قلب کے جمع ہے کم مانی تم تم سب کے قُلوبِكُم تم سب کے دلوں میں وَقَرَحَ اور قرَحَت دی الَئِكُم تمہارے طرف الْكُفر کُفر کی وَلْفُسُوق اور فِسَق کی وَلْإِسِيان اور گُنَحوں کی یعنی جو شخص اب عسیان فُسوق اور کفر سے بچے گا اُلَائِكَ وہ سب لوگ وہی سب ہم اور اُلَائِكَ دونوں ایک ہی مانی میں استعمال ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہی سب لوگ ہیں الراشدون جو کہ اصل ہدایت یافتہ لوگ ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ